ڈیزار کوئی بھی ایسا ٹیم نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو خود ہارنا چاہے گی اور اپنی بیستی کروانا چاہے گی وہ کہہ رہے ہیں کولی نے کیچ چھوڑ دیا بھئی شداب خان بھی چھوڑتا ہے کیچ میں نے خود دیکھا ہے بابر آسم نے کتنے کیچ چھوڑ دیا ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم زمباوے سے آ رہے ہیں وہ تو فیر سعود افریقہ سے آ رہے ہیں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے انڈیا کب اب زمباوے کے ساتھ میچ ہے کیا لگتا آپ کو زمباوے یا انڈیا مائک راپ ہلو بیوز دیسیز عبید الرحمان انڈ یارون میں یوٹیوب چینل لا جواب عبید انڈیا ساؤتھ افریقہ سے کافی بری طرح سے ہارا ہے جو کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پاکستان کے اندر جو انڈین فینز ہیں جو انڈین کرکٹ ٹیم کے فین ہیں وراد کولی کے فینز ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اتنی گندی شکست کے بعد کہ اب انڈیا دوبارہ سے کمبیک کرے گا اور وہ ورلڈ کپ کے اندر اپنے آپ کو سروائف کر پائے گا یا نہیں سیمی فینز میں جا سکے گا یا نہیں تو پاکستان کی پبلی کے پاس چلتے ہیں اور انڈیا کے جو ڈائے ہارڈ سپورٹرز ہیں ان سے جانتے ہیں اس بارے میں السلام علیکم السلام سلام روحان روحان بھی کرکٹ کا شوق ہے وہ شوق کا کھیلتے بھی ہیں کھیلتے ہیں بھی آپ نے ریسنٹی دیکھا ہوگا کہ انڈیا ساؤت افریقہ سے ہار گیا اب آپ کو آگے کیا لگ رہا کہ انڈیا کمبیک کرے گا یا نہیں کرے گا دیفنیٹلی انڈیا کمبیک کرے گا کیونکہ انڈیا ایک سٹرونگ ٹیم ہے وہ اپنی ہار سے سیکھنے والی ٹیم ہے ایک اچھی مطلب کہ سٹرونگ ٹیم کی یہی پہ چانہ ہو دے کہ وہ اپنی ہار سے سیکھ دیا اگر وہ ایک گلتی کرتی ہے تو اس سے سیکھے وہ اپنی آگر آنے والے آنے والے وقت میں وہ اس گلتی کو مطلب کہ سودارتی یا اس گلتی پہ انپروف کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے تو وہ دیفنیٹلی کمبیک کرے گی انڈیا نوٹا لیٹل بیٹ لائک زیمبابوے نیدرلینڈ انڈیا نوٹ لائک زیمبابوے نیدرلینڈ سکتے ہیں جب گروپ میںچی ختم ہوں گے اور اسٹریلیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سمی فائنل پر جائے تو پھر کیا وہ دوبارہ سے اگر اس میں جاتے ہیں حرا سکیں گے بلکل نون سیرس ان کی پرفومنس تھی ساؤت فریقا کے میچ میں ٹھیک ہے اور ان کو اس پرفومنس کا بہت بڑا واقعی کھومیا تھا بھگتنا بڑے گا کیونکہ اگر وہ آگے ایک بھی میچ ہار گیا ہے پھر ایک بھی میلو باریش ہوگی تو ان کے سمی فائنل کے لالے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں انہوں نے ایک رانوں نے چھوڑے ہیں دو چھوڑے ہیں دو چھوڑے ہیں اس کے بعد انہوں نے بیٹنگ لانے تھا بیٹنگ لان میں شروع سے کرمبل کر کے کیونکہ روی شرما کو دیک اس نے کبھی بھی پول چھوڑ پہ چھوڑے گا نہیں اس نے پہلی پول چھوڑ پہ چھکا گیا دوسری پول چھوڑ پہ کیج ہو جائے گا وہ بھی سینٹر وہ بھی ہاف گراؤنڈ سے ایسا سا روی شرما کبھی نہیں کرے گا انڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اب کوئی کم بیک کرے گا کیونکہ اب انڈیا ساؤت افریقہ سے ہار چکا ہوا ہے تو انڈا کمنگ اب میچز جتنے بھی انڈیا کے ہیں ان کے اندر آپ کو لاغ رہا ہے کہ انڈیا کسی بھی طرح سے کم بیک کر سکتا ہے دیکھیں دو ہی ٹیمیں تھی اس گروپ میں جو سٹرانگ تھی ایک پاکستان جس کو انہوں نے ہرا دیا اور ایک ساؤت افریقہ جن سے وہ ہار گئے ہیں اب باقی سیمپل سے میچز پڑے ہیں وہ ایزیلی جیت گیاں گا وہ کون سے پاکستانی ٹیم ہے جو ایسے ہی شرل کر دے گی کام کو پاکستان جو بائر ہوا ہے کئی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر انڈیا کا ہاتھ ہے انڈیا جان کے میچ ہا رہا ہے اور انہوں نے واقعی اس دن وہ خود بھی مان رہا ہے کہ ہماری ویسی پرفورمنس نہیں تھی جیسے انڈین کرکٹ ٹیم کی ہوتی ہے تو بھائی دیکھیں نا انہوں نے اپنے لیے کھیلنا تھا وہ کونسا کہہ کے گئے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے کھیلنے جا رہے ہیں جائرہ پی سی بھی تھوڑی تھی ہاں بلکل انہوں نے اپنے لیے کھیلنا تھا انہوں نے اپنا پوائنٹ ٹیبل اچھا کرنا اپنے پوائنٹ اچھے کرنے تھے اپنے رینکنگ کو اوپر لانا تھا انہوں نے اپنے لیے کھیلنا تھا یہ تو ایسے پاکستانیوں کی باتیں ہیں کہ وہ اچھا نہیں کھیلے یا ایسا یا ویسا بھائی سب ٹیمیں اپنے لیے کھیل رہی ہیں کوئی کسی کے لیے نہیں کھیل رہا آیا کہ ہم جب ہمیں ضرور پڑے گی کسی ٹیم کو ہرانے کی یا ہمیں کوئی بھی ایسا ٹیم نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو خود ہارنا چاہے گی اور اپنی بیستی کروانا چاہے گی وہ کہہ رہے ہیں کولی نے کیچ ہوڑ دیا بھائی شداب خان بھی چھوڑتا ہے کیچ میں نے خود دیکھا ہے بابر آسم نے کتنے کیچ ہوڑے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم زمباوے سے آ رہے ہیں وہ تو فیڈ ساؤدھ افریقہ سے آ رہے ہیں تو ایتنا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ زمباوے کو ڈیسرک کرتا ہے کہ وہ اس دفعہ سمی فائنل میں جائے اور ہو سکے تو وہ اپنے دم پر فائنل بھی کھیل روڑ کو دیکھے تو ایسے وہ ایج ہو کہ کچھ تو کبھی بھی نہیں دیتا ایسے پیچھے ہو کہ وراز گلے تو کبھی نہیں کھیلا بلکل ایک نون سیریس ہی پرفومنس جس کے باب ایمیشر کمال کو دیکھ لیا جن کی بولنگ دیکھ لی جائے تو بولنگ نوڈ اٹھ انہوں نے دس آور تک بولنگ بہت اچھی کیجئے دس آور تک ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ دس آور میں کہ پاکستان بھی باگے سمی فائنل میں چلا گیا پھر دس آور کے بعد جب ان کے وہ عشمین نے جب بولنگ کی ہے جب سیدھے سیدھے بول بلے پر دیں گیا شورٹ انڈیا کمبیک کرے گا یس یا نو وراد کولی کے ابھی بھی فین ہیں وراد کولی کی پرفومنس کے بعد نہیں وراد کولی کا میں سچ کوئی فین نہیں رہا کیوں کہ جو پاکستان کے میچ میں اس نے جو ایک غلط اپیل لے کے نو بول لیا اس کے بعد ڈیڈ بول پر تین رن لینا بنتا تھا وہ کسی لوگ اگنسٹ نہیں جاتا یہ بات تو میں آپ کو بتایا چلے کوئی بات نہیں بھل گیا نہیں فینشپ تو میرے کوئی زیادہ خاص وراد کولی سے رہی نہیں کیونکہ اس کے بعد جو انہوں نے نو بول ایک غلط ڈیسیجن انہوں نے نو بول کا لے لیا تھا تو ڈیسنا اپیر کو پریشی ڈیس کیا گیا اور انہوں نے فیلڈ رہ گیا کیونکہ اپیر کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے اپیر کو پریشی ڈیس کرنا بلکل یہ بلکل یہ مطلب کہ کوئی اچھی بات نہیں ہو تو اس کے بعد اپیر کا وہ فیصلہ دے دے دینا مراد کولی کی بات مانکہ تو میرا تو میرا ایسا اچھ کوئی فین نہیں رہا نہیں کیونکہ میرا ہار کے مطلب ہے اس بات کے بعد میرا تو ایک دل خٹا سو گیا تھا مراد کولی ایسا پاکستانی مراد کولی سے دل خٹا ہو گیا اسلام علیکم آپ کا نام محمد عمر محمد عمر بھئی ابھی ریسنٹی ہم نے میچ دیکھا ساؤت افریقہ کا اور انڈیا کا جس کے اندر انڈیا بڑی بری طرح سے ہارا ساؤت افریقہ جیسی ٹیم سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ہار کے بعد اب انڈیا کم بیک کرے گا اوزلی کرے گا یہ کیا حساب ہوا کم بیک ہے بھائی کم بیک ہے یعنی آپ نے اس میچ میں دیکھا ہوگا کہ وراد کولی نے کتنے مزے مزے کے میٹھے میٹھے قیاد چھوڑے ہیں روہی شرما نے کافی میٹھے میٹھے رن آؤٹ چھوڑے ہیں اس کے علاوہ ایشوی نے کتنی مزے مزے کی بول کروا کے چھکے لگوائے ہیں آپ کو بھی بھی لگتا ہے کہ انڈیا کم بیک کرے گا اوزلی کرے گا یار انڈیا سٹریٹیجی سے کلتا ہے انڈیا ماسٹر مائنڈ آئے اپنی گیم کو لے کر انڈیا نے جو اتنا زیادہ پریشر جھیلا ہے اس ورلڈ کپ سے پہلے تو انڈیا تو دکھائے گا کہ بھائی وائی ہی اس کینگ ابھی اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں پاکستان بھی انڈیا کے ہارنے سے باہر ہو چکا ہے تک ایبن ہم کاناتے ہیں یا وہی بات ہے کہ اگر آسمان سے بجلی نہ ٹپکے رات کے ٹائم جو ہے وہ سورج نکل ہے تو پھر پاکستان سیمی فائنل میں چلا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جانبوچ کے ہارا ہو تک اوپیسلی یار انڈیا کا کہلیں کہ ٹارگٹ پاکستان تھا وہ انہوں نے اچیف کر لیا ہے تو اب انڈیا کو مجھے لگ رہا ہے کہ 99% چانسز ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہے انڈیا ورلڈ کپ انڈیا لے جائے گا ورلڈ کپ انڈیا لے چکا ہے بھائی پاکستان کو بیٹ کر لیا لیکن ابھی جو ہے ریسنٹ لی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر انڈیا کے کسی بھی میچ کے اندر بارش ہو جاتی ہے یا وہ میچ کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے اور انڈیا کو وہ پوائنٹ نہیں ملتا ہے یہ ایک پوائنٹ مل جاتا ہے تو انڈیا تو سمی فائنل میں بھی نہیں جائے گا ایسا نہیں ہوگا یار دیکھیں آپ گلی ملے کی کرکٹیں کھیل رہے ہیں ایک پری پلانڈ ایک اورگنائزیشن اسے لیڈ کر رہی ہے ایک ہولڈ ہے پورا ہر چیز مینٹین ہے ویدر فورکاسٹنگ سب کچھ اکے ہے باقی ہونا نہ ہونا بارش تو یہ کلات اللہ کا کام ہے نیچرس تنگ بٹ ایسے نہیں ہوتا یہ بچوں والی باتیں ہیں یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے اور انڈیا جیتا ہے یعنی آپ ابھی بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں ایم سپورٹنگ انڈیا بکوز انڈیا اس پرفورنگ ویری ویل نو ڈاوٹ انڈیا نے ایفریقا کے ساتھ جو ساؤدھ ایفریقا کے ساتھ میچ تھا اس میں پرفورنگ نہیں کیا وہ ان کی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے بکیس شیر جو ہوتا ہے ایک قدم آگے کرنے سے پہلے ایک قدم پیچھے لیتا ہے یعنی بڑی گیری بات کرتی ہے یا سی ہے تو انڈیا is the king برو انڈیا is the tiger پاکستان کو انڈیا سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس ٹائم پر ہارنا چاہیے کس ٹائم پر جیتنا چاہیے یا ہمیں اپنی یہی سٹریٹیجی لے کے چلنا چاہیے کہ چار دوست ہم اپنے ٹیم میں رکھیں اور انہی کے ساتھ ہم اپنا جو ہے وہ میچ کھیلتے ہیں یعنی بڑی گیس ہمیں پاکستان کو انڈیا سے نہیں سیکھنا چاہیے انڈیا کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کام رہنا ہے کہاں پر آپ نے گیم کو ایزی لینا ہے کہاں پر ٹف ٹائم دینا ہے پاکستان جیتا واہ میچ ہار رہا ہے پاکستان ایسے ہار رہا ہے کہ جیسے لکھ لائے ہیں پیچھے سے کہ پاکستانی آج ہار رہے ہیں کیونکہ اب ہم پورا میچ بناوا تھا جیتا جیتا میچ ہار رہے ہیں آخری بول تک کھیل رہے ہیں یہاں تو ہونہ ہم من سائیڈیڈ آر گئے ہوں تو مزہ نہیں آتا پھر ایک اور میں آپ سے کوئی قیشن پوچھتا چلوں زمباوے نے جس طرح پاکستان کو ہرایا ہے اب آپ ریسنٹ لی ابھی آگے دیکھنے میں آئے گا کہ انڈیا کب اب زمباوے کے ساتھ میچ ہے کیا لگتا آپ کو زمباوے یا انڈیا مائک ڈروپ زمباوے کی آپ نے بات کی ہے سیمی فائنل میں جائے بھی آنے والے چند دنوں کے اندر زمباوے کا میچ بھی انڈیا کے ساتھ تو کیا لگتا ہے کون فیورٹ ہوگا زمباوے یا انڈیا زمباوے اس دفعہ ٹاف ٹائم دے رہا سکندر رضا مار بھی رہے ہیں سو نیل رائن والا ہی صاحب ہے پیچھے سے چھپا گیا تھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دوسرا کرنا ہے یا انہوں نے آف سپین کرتا ہے ہاں دیکھیں ہم ایدھر سمجھا جاتا ہے کہ ایشیا میں سپینر کو اچھا کھلا جاتا ہے لیکن جب ایسے سپینر آتے ہیں تب وہ پساتے ہیں بیٹس مین کو اور وہ بہت لیول کی بول کر رہا ہے پتہ نہیں چاہ رہا کیرم بول کر رہا ہے یا وہ دوسرا کر رہا ہے یا وہ آم بول کر رہا ہے وہ نہیں سمجھا نہیں دے رہا اور ان کے پاس تین بولر اچھے ہو گئے ہیں اور ایک آدھ بولر کو مار بھی پڑھ جائے یہ تو سب ٹیموں میں چلتا ہے ایک آدھ کو تو مار بھی پڑھ دیں جتنا مرضی اچھا ہے سمیرائزنگ آل انڈیا کمبیک کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا مجھے لگتا ہے انڈیا کمبیک کرے گا کیونکہ پچھے ایسان سے میچ ہیں بنگلہ دیش ہے زمباوے ہے وہ کینی ہے میرا کیا نیدر لینڈ وہ تو ایزیلی میچ جیت جائے گا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو کرنی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہاں اور اگر آپ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو کرنی وہاں پہ میرے پیج کو لائک اور فولو ضرور کریے گا انسٹرگرام پہ آکے مجھے فولو کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے جلد ہی ایک نئی مزید اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے ازادت اللہ حافظ